بچیوں کو پڑھ دے کی تلقین کریں نکاح آسان کریں دیمان ختم کریں یہ چھے چھے لاکھ اور تتس لاکھ کتے نہ بنیں انسان بنیں ہجڑے نہ بنیں مرد بنیں ارنی جالو قبوامونہ لننسا کو سئی 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 ہم نے ارنی جالو قبوامونہ لننسا کا مطلب یہ نکالا مرد ہو کے جو عورت لٹھ پہ رہے مرد ہو کے جو عورت کی تام تام کھوڑے یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ مرد وہ ہے جو اپنے بازو کی کمائی سے کمائی سے کمائی اورت کو کھوڑے یہ رجالو قبوامونہ لننسا اور سنو نکاح کو انگل سٹا گئی کیا گولا جاتا نان نسکہ اس میں نان نسکہ دیتا کہتے ہیں متائے گا کوئی مور کے مت دیکھو تمہیں یہ سب پتا کے دیجے کا کون سوالہ سیٹ 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 کام کی لڑکی اچھا ناچتی ہے ہمیں پتا نہیں ہے تو یہ نان نفقہ کیا ہے گھر بھی دینا پڑے گا روٹی بھی دینی پڑے گی ضرورت کا سمان بستر دے گا کے نہیں برسن دے گا کے نہیں دے نا چاہیے نا مگر بغیرتی دیکھو دیکھو بغیرتی ہے مرد جس بستر پہ سو رہا وہ اس کے باپ کا نہیں لڑکی کے باپ کا ہے یہ ہیں نان نفقے والے جس بلیٹ میں کھا رہا ہے وہ اس کے باپ کی نہیں اس کے باپ کی ہے حد ہو گئی جب سے نکا ہوا سسرال کے ہی جھوٹے پہن رہا اتنا ننگا ہے پاس سال شادی ہو گئے ابھی تک ساس کے دیئے ہی کپڑے پہن رہا اس کے بعد کتا دو منٹ میں نکال دو یہ تیرا ہے کیا بے جب سے آئی آپ نے باپ کے دیئے بستر پہ لیٹھ رہی ہے اپنے باپ کے دیئے برطنوں میں تھا رہی ہے اپنے باپ کے دیوئی چوتیاں پہن رہی ہے اپنے باپ کا پنیچر اشتماع کر رہی ہے اتنے بغیراتیں ایک میں ناظرہ علماری ماں نے بیس دیا صرف کے نیچے کتنی جگہ ہے تو لڑکے والا کہہ رہا پورا ناکھ لو ساری فنیچر بنوا دیا کتے بغیرات ایک چھت ہی تو دے رہا تھا اور وہ بھی تُو نے لڑکی کباب سے لے لی اگر تری اوقات نہیں پستر اور چھت دینے کی تو تجھے چاہیے نہیں تو کسی کی بیٹی کو دھلن بنا کے لازل پھر تم مرد نہیں ہجڑا ہے اور ہجڑوں کو کسی کی بیٹی سے نکاکی اجازت نہیں اگر دھلن لانی ہے تو مرد بن خدا نے توفیق بیٹ خرید لے مگر بیٹ خریدے کہاں اب بھائی ہے کہ پلنگ پجوڑ دھوڑ کے سوریاؤس کو کبھی پائیٹی پھوڑ جاتی ہے تو کبھی پائیٹ پھوڑ جاتا کبھی دھانچ لگا رہا تو کبھی پائیٹ پھوڑ رہا ایک بیٹ نہیں خرید رہا کیونکہ للہ کے لیانے لے گا اور جبکہ اس مردے کو ایک دن نہیں سونے دے گا اسے پھر بھی کھٹوں نے نہیں سونا لیکن بیٹ کہہ رہا سبا اینچی کی بلائی میں چاہیے جو زیادہ زور آ رہے ہیں سبا اینچی قبر کا جو تختہ لگے گا وہ پیادہ اینچی کا ہو پتہ چلے گا کتنی مضبوط ہوتی آدین چی کی پھلائی حد ہوگئی بے غیر تکی نکاح آسان کرو یہ جو پٹیا غیروں کے پستر پہ جا رہی ہیں تمہاری فضول یاد کی وجہ سے جا رہی ہیں تمہاری دھیمانلوں کی وجہ سے جا رہی ہیں باپ کی تحلیث پہ بیٹیوں کے بال صفیت ہو گئے تمہارے ماں کی وجہ سے بیٹیاں باب کی تحلیث پہ بھوڑی ہو گئیں تمہارے نجائس رسموں کی وجہ سے نکاح اتنے آسان کر دو اتنے آسان کر دو تاکہ کوئی غلیب رہے ہیں روئے نہ بلکہ تمہارے کردار کو دیکھیں سجدہ کر کے کہیں مالک شکر ہے تو نے محمد کی امت میں پیدا کر دیا ایسے کردار پیشکش کر تاکہ بیٹیاں فکر ہوئے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں فقر سے کہو ہم مسلمان ہیں سارے بولو ہم ہم مسلمان ہیں یہ جو چھنڈر پچھنڈر کہتے ہیں گھر واپسی کرو پہلے تم اندو دے چل سے آجا بات کرتے اکل کس کی صحیح کام کری بیٹ جو صحیح ہوگا اس کا دھرم مان لیا اپنے گھر میں بیٹھ کے نارے نہیں لگے پہلے پہ وقود سے ہم جو درختوں کو پوجہ کر رہے تھے جو چاند کو سجدے کر رہے تھے میرا نبی آیا پالنے میں لیٹ کے انگلی اٹھائی اور چاند کا کھلو نہ بنا کے کہا اسے سجدہ نہ کرنا تم اس کے لیے نہیں ہوئی تمہارے لیے بنایا لوگ سجدہ کرنے لگے سورج کے آگے حضور نے علی کی گود سے سر اٹھا کے انگلی اٹھائی سورج پلٹ کے آگیا فرمایا اسے بھی سجدہ نہ کرنا یہ تمہارے لیے گئے تم اس کے لیے نہیں جو درختوں کو سجدے کرتے ہیں وہ درخت تو کھڑ کے آئے حضور نے بتایا تم اس کے لیے نہیں ہے ہم اسے پوچھتے ہیں جس نے کائنات بنائی ہے ہم اسے پوچھتے ہیں جس نے کائنات بنائی ہے اور سر جو مکی نہ اڑا سکے اس کی حقات کیا ہمارا رب تو وہ ہے جو کہتا نحنو اقرب من حبل الوریت ہم تمہاری رکھے جاں سے قریب ہوں مالک سنتا ہے تو وہ کہتا محبوب کہہ دے جب یہ آواز دیتے ہیں تو میں ان کی آواز سنتا ہوں اور ان کے جواب بھی دیتا ہوں کتنا دیتا فرمایا گیا کوئی ایک بار یا رحمان کہتا گے وہ ستر مطبہ کہتا مانگ کیا مانگتا گے مانگ کیا مانگتا گے آواز آتی گے ہم تمائیل بکرن ہیں کوئی سائن ہی نگی راہ دکھلائیں کسے رخ رفی منزلی ہم سے مت کہنا گھر لوٹا ہو ورنہ بیٹے تمہیں آنا پڑے گا اور یہ کہتے ہوا آوگے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رشتے میں ہیں جا با جا جا با جا آنے والے کہا میرا رب کتنا قریب ہے تمہیں سوچا تمہیں سوچا نہیں نا سوچو ماں کے پیٹے ایک اونڈ کیا پونڈ کا لاکھ حصہ بھی ہوا نہیں جا سکتی بچے لیکن وہ وہاں بھی دل کی دھڑکنیں بچا کے لکھتا ہے وہاں زندگی دیتا ہے بچے کو بند کھوٹنی میں سلامت لکھتا ہے اور سون اس نے کیا نظام بنایا سوچا تمہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں آٹھ دن کے بچے کیوں نہ ہو ماں کی گود سے لے لو رونے لگ جاتا ہے روتا ہے کہ نہیں سر نہ ہلا ہو یہ آگے والے لوگ ذرا زندہ رہے ہیں میرے باہرے باہرے روتا ہے کہ نہیں ایک نہیں ایک ہزار عورتے کھڑی گئے ساری عورتوں کی گود میں بچہ دے دینا وہ صرف اپنی ماں کی گود میں آکے چھوٹا ہے یہ آٹھ دن کا بچہ اسے کیسے پتا چلا کہ میری ماں پر ہمسی ہے جب بندے کا دماغ کام نہیں کرتا تھا جب اس کی عقل کو اتنی قوت و دوالائی نہیں تھی کہ وہ دیکھ اور چھوٹے پیسرہ کرے تو اس نے بچے کی دل کی دھڑکن کرشتہ ماں کی دل کی دھڑکن سے رکھ دی جیسے ہی بچہ ماں کے سینے پہ آگا تھا دھڑکن کہہ دیتی چھوٹ ہو جا ماں کی گود میں آگیا بچہ سمجھ جاتا تھا یہ وہی دھڑکن ہے جسے نو مگینے سے سن رہا تھا اوہ یار اگر بچہ ماں کو دھڑکن سے پہچانتا ہے تو بندہ رب کو اس کی شام سے کیوں نہیں پہچانتا پہچانو اپنے رب کو پہچانو رب کے قریب ہو جائے وقت ہوتا تمہیں بتاتا بندے کے رشتے رب سے کیسے ہیں مگر بس اتنا سننی چیئے ہمیں گھر واپچے نہیں کرنی تمہیں کرنے پڑے اگر نہ مانے تو یاد رکھنا پھر شیر بے شیر لے سننہ تائیں پھر مفتی آزم ہند آئے گا اور شدی کی تحریک کی طرح پندک شردہ نند آریہ کا آگ پکڑ کے شیر بے شیل سنت نے کہا تا چلی آگ تیری جلائی ہے اس میں گھیتوں نے ڈالا گیا شولے تونے بھڑکائے گا آگ بھی تیری ہے اگر تجھے ناز ہے اپنے دھرم پہ پہ چل ساتھ چلتے گئے گا جو چل جائے گا وہ مٹ جائے گا جو رہ جائے گا اسی کے مذہب کا پرچم برند ہوتا نظر آئے وہ جو لاکھ لوگوں کو اندو بنانے چلاتا ہاتھ چھڑا کے بھاگا وہ جانتا تھا میں جھوٹا ہوں یہ سچا ہے کبھی مو نہ لگنا اگر ہم نے ہاتھ پکڑ لیا تو کڑھائی کے اندر لے جا کے مانے گا پھر پتا چلے گا کس کی حکومت چلتی گئے اور کس کی کڑھائی کے اندر پکڑی اس لیے تم سے بھی قضارش مسلمان بانو کبھی ٹوپی نہیں اتھارنے چھڑوں پہ داڑیاں سا جاؤں تمہیں پتا ہے تم مشکل سے پتیس کی ایک پرسنٹ ہو لیکن تمہارے مارے کلیجی جبکہ ہم امن والے لوگ ہیں ہم آتنک والے لوگ ہیں ہم شانتی پھیلانے والے لوگ ہیں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں شانتی کا سبخ میرے اسے اُڑھنے دیا فتنے کم میں تعاوا کیا میرا مجھول بس ہم یہی چاہتے ہیں خدا کے واسطے ہم اپنی نسلوں سے گزارش کرتے ہیں اپنے توڑ طریقے بدلو اصول بدلو زندگی حضور کی زندگی کی طرح گزارو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رحم رحمہ کے بھیجا یہ ان کی رحمت کی بدولت ہے کہ ابھی تک ہم سلامت ہیں ابھی تک ہم سلامت ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو کب کے پتھر گرتے کب زمین پھٹتی کب ہماری صورتیں بگاڑ دی جاتی مگر وہ تو اس نے بادا کیا ہے محبوب جب تک تو ان کے بیچ رہے گا میں عذاب نہیں دوں گا رب کہتا محبوب غصہ تو پہوتا تھا ان کی نافرمانیوں پر جلال بھی رہوتا تھا جی میں آمیں آپ پتھر گرا دوں لیکن بات یہ ہے تیرا چہرہ دیکھ کے میں ان کی خطاؤں کو مقصد ہوں حضور رحمت پر کر کے آئے ہیں حضور رحمت پر کر کے آئے ہیں یہی وجہ ہے آلہ حضرت نے کیا کہا مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام شمِ بز میں ہدایت پر لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہ کی شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام اب پوری سنیت کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پر جب تک زندہ رہنا مسئلہ کے آلہ حضرت پر پابند رہنا کوئی بھی پیر تماشا کے کرے شجرہ دکھائے نصب نامہ دکھائے اور بریلی سے دور کہے لا ات مار دے لا ات مار دے کہنا تیرے شجرے کی ضرورت نہیں ہے ہم بریلی کو خشبوں سے پہچانتے ہیں اور بریلی والے جنتیوں کو خشبوں سے پہچانتے ہیں سیدی سرکار عویس مصطفیٰ صاحب کے بلا بلگرام شریف آپ فرمانے لگے ایک دن سرکار تاج شریعہ بلگرام شریف سرکار تاج شریعہ کی آنکھوں سے ادرس کو نظر نہیں آتا کہتے ہیں لوگوں کی بھیڑھ لگی تھی تو کہتے ہیں جو بھی آبی حضرت کے ہاتھ چونتا مصافح کا فکر ہزاروں لوگ آئے حضرت نے کسی کے ہاتھ نہیں چونتا اچانک سرکار پادشاہ میاں صاحب قبلہ کے ساتھ سیدی سرکار انس میاں صاحب قبلہ انہیں ہزاروں سیکلوں کی لائیل آئے آگئے جیسے تاج شریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ آئے بنا توقف کے حضرت نے ہاتھ چونتا سرکار ویسنیاں بتاتے تھے کہ کسی نے بتایا تھا نہیں تھا یہ کون ہے کسی سے پوچھا بھی نہیں کون ہے کہا ہاتھ میں ہاتھ آیا فورا چومنے لگ گئے گویا پتا لگے تھے برینی والوں کو شجروں کی ضرورت نہیں پڑتی ان کی خوشبو بتا دیتی ہے علی رسول کون ہے نبی کے ایک بارے میں تب ہی تو میرے امام نے کہا تھا ان کی مہدر دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں یار یہ ان کی ناکے تھیں کہ سیدوں کو سونگ لیتے تھے آج تو نزلے ہوئے ہیں ناکے بند ہو گئے ہیں لوگ اصلی سیدوں سے شجر ماننے لگے ہیں برینی والوں کبھی کسی سید سے شجرہ نہ ماننے اگر نا بھی سید ہو وہ کہتا میں سید ہوں تو سن برینی والے کا فتوہ یہ تو ماننے لے تو اسے سید ماننے وہ اگر نا بھی ہوا نا تجھے حضور کی اولاد کا احترام کرنے کا سواب مجھ جائے گا یہ آلہ حرد کا سواب ہے یہ آلہ حرد کا سواب ہے ورنہ اگر سن لے اگر ہوا وہ سید اس میں شجرہ نہ ہوا تو نے مانگ لیا وہ نہ دے سکا تو نے کہتی میں مانتی نہیں قیامت نے حضور نے گیٹ پہ ہاتھ پکڑ کے پوچھ دیا کدھر جا رہا ہے کہے گا جنت میں حضور کا امت اور آقا نے اگر کہہ دیا شجرہ دکھا اور نہ دکھا پایا تو کیا بنے گا کیا بنے گا اگر حضور نے ہاتھ پکڑ کے دھکا دے دیا کوئی مائی کا لال جنت تک نہیں لے کے جائے گا کوئی نہیں لے کے جائے میں تو کہتا ہوں یار ان کی باتیں ہی چھوڑ دو جہاں آقا نے اڑیاں رگل کے پہنچتے گئے ہیں وہ عزت ہے یہ ماں کی گود سے لے کے پیدا اور ان کا کیا ہے ان کا کیا ہے ہمارے عصاب تو لے جا رہے ہوں گے عمل تو لے جا رہے ہوں گے پل سرات سے اتارا جائے گا اور ان کے بارے میں حضرت فاطمہ نے اتنا ہی کہہ دیا فرشتو میرا ہی بیٹا ہے پھر امت ہے کس میں اگر نبی کی فاطمہ یہ کہہ دیں فرشتو یہ میرا بیٹا ہے دھرے رہے بیٹا ہے حالہ حضرت نے کیا کہا کیا بات رضا اس چمنشتان اکرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہیں اور حد کر دی کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ مرازہ بول بالے میری سرکار روکے تو میں جو عرض کر رہا تھا میری بات سونے سرکار ویسنی صاحب کہتے ہیں سرکار تاج الشریعہ نے بنا پوچھے کچھے آن چھو ملیا کیسے پتہ چلا فرمانے لگے خوشبو نے بتا دیا کہ حضور کا بیٹا آگیا یہ ہے پپیروں سے بھی بچیو بھائی کتنی باتیں بتاؤں رہی جائیں گی بس اتنا سمجھ لیو جھاڑے شاہ چھپن شاہ جھاڑو سا پجار شاہ انگوٹی شاہ اور جھاڑ شاہ پٹورے شاہ لٹورے شاہ ان سب سے بچے بچے وہ پورا پیسات کھانا لیے بھوم رہا آٹھ دس عورتوں کی چاندی پہنے بھوم رہا لوگ گمرا ہو رہے ہیں ہاتھ اس کے ہاتھ نہ دینا جو ہاتھ یہاں پکڑے دشتہ مدینے والے سے جھوڑ دیں اس شخص کو پیر بنانا جو سنڈی بریلوی ہو جو سنڈی بریلوی ہو اور میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اشرفیوں برکاتیوں چشتیوں ہشمتیوں رضویوں اگر ذاتی جھگ لینا تو یہ نسبت ہے ہٹا کے بات کر چوری کرنے کے لیے اشرفیت نہ لگا بے ایمانی کرنے کے لیے ہشمتی نہ بان ہاں اگر تجھے اپنی ساتھ آنوانی ہے تو اپنے نام کے ساتھ چشتی نہ لگا میدان میں آ بیٹھے پھر پتا چلے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا چورے وہ لوگ جو خود غلط ہوتے اور ساتھ میں ہشمتیت اور رضویت کے ٹائٹل لگا کے چوری ہوئی انسان کا بندہ گئے یہ ٹائٹل اٹھا ہشمتی ہونا برا ہے نہیں نا برا گئے گئے یہ اربابیں اندر بولے ہشمتی ہونا برا ہے نہیں نا کیونکہ یہ نتبت شیر بحشہ نے سنت کی ہے لیکن بعد ہشمتی لگانے والے کنجر لگتے ہیں کیونکہ کہنے کو ہشمتی بھی یہ اور بریلی کا بغض بھی ان کے سکیش جو بریلی کا بغض رکھے گا وہ ہشمتی نہیں ہوئی اور سن جو عالی حضرت کا نہیں ہوتا وہ بغداد والے کبھی نہیں وہ اجمیر والے کبھی نہیں چشتی وہی ہوگا جو بریلی والے کا ہوگا اس لیے قضاریش ہے لڑائی ہیں لڑنی ہیں نا ذرا انسان ٹائٹلوں سے ہٹ کے لڑو پھر بتائیں تمہاری ماں نے کتنا دودھ دلائے سہارا لے کر کے فتنے پھیلا رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیں ناگے جو سننی صحیح و لقیدہ ہو اور بریلوی نصبت اپنے دل میں رکھتا کریں گے انشاءاللہ زور سے بس جو گئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کا اناس زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمندہ آپ بھل کریں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہیں بھے مسافر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے سدا خوش رہوی دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علیہنہ اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ